بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام میں راندیر سے رشید احمد اجمیری آپ سے مخاطب ہوں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے عبادتوں کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ہر بالک مرد عورت پر اگر کوئی عذر شریع نہ ہو تو روزہ رکھنا فرض ہے ہم گھر میں روزہ رکھیں گے اور ابھی تک لوگ ڈاؤن کی جو پرستیتی جاری ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے پانچوں نمازیں مسجد میں آزانیں ہوتی ہے اس کے بعد گھر کے اندر پڑا جائے پانچوں نمازیں وہاں ادا کی جائے رمضان کی اہم عبادت جو راکھ کو ہوتی ہے وہ تراوی ہے تراوی گھروں کے اوپر ادا کی جائے دھابوں پر چھتوں پر پارکنگ میں بڑے ہال کے اندر لوگ جمع نہ ہوں سوسیل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کیا جائے اور اس کا خیال رکھا جائے اور اس میں سرکار شریع کا جو حکم ہے اس کا پالن کیا جائے اگر سب مسلمان مل کر اس کا پالن کریں گے تو کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور نکتہ چھینی کرنے کا موقع نہیں ملے گا ہماری امیج اور ہماری امپریشن اچھی رہے گی دوسرا یہ کہ قانون کا پالن بھی ہو جائے گا سوسیل ڈسٹنسنگ جو ہے وہ بھی مینٹین ہوگی جس کی وجہ سے کوئی تکلیف امید ہے کہ نہیں ہوگی بلکہ یہ ہمارے لیے خیر کا سماج کے لیے اور دیش کے لیے بھلائی کا معاملہ ہے جو حکومت کی طرف سے ہم کو آرڈر دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے مسجد میں تین آدمیوں کی پرمیشن دی گئی ہے وہ تراغی سنائیں گے باقی مسجدیں لوگ ڈاؤن رکھی جائیں اور لوگ جو ہیں اپنے گھروں پر بڑی بڑی بھیڑ جمع کرنے کی کوشش نہ کریں جو قانون بتایا گیا ہے اس کا پالن کرتے ہوئے بیس رکعات تراغی جو ہیں وہ ادا کریں اور اس کا بڑا خیال لکھیں اگر اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو جو لوگ باتمیدار ہیں اور ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ویڈیو بنائیں گے پولیس سٹیشنوں کو بھیجیں گے ابھی تک وہ حضرات چشم و پوشی سے ہمارے ساتھ کام لیتے ہیں پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مجبور ہو جائیں گے قانونی کاروائی کرنے کے اوپر اور اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا قانون اپنا کام کرے گا لہٰذا ہمیں قانون کا خیال رکھنا چاہئے پالنگ کرنا چاہئے اس کی رکشہ کرنا چاہئے اور اس طریقے سے جب شریعت نے بھی اجازت دی ہے تو ہمیں ترابی جو ہے گھر کے اوپر پڑھنا چاہئے گھر میں حافظ موجود ہے تو وہ قرآن شریف سنائیں گے نہیں ہے تو جتنا یاد ہے وہ سنائیں گے وہ بھی نہیں تو علم طرح کے ساتھ ترابی پڑھنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے مجھے اے پی سی صاحب کا آڈر آیا دونوں حضرات میرے ساتھ یہاں موجود ہیں ان کا بھی حکم ہوا کہ آپ کے سامنے یہ خطاب کروں اور پوری برادری کو اپیل کروں کہ اس کے اندر گورنمنٹ کا ساتھ دیا جائے اور قانون کا ساتھ دیا جائے انوشاشن اور پرشاشن کا خیال رکھا جائے تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارا سماج بدنام ہو ہماری سوسائٹی کو لوگ برا سمجھیں اور یہ کہیں کہ یہ لوگ پالن نہیں کرتے ابھی تک امر الحمدللہ بہت اچھا حکم کا پالن کر رہے ہیں اسی طرح سے آزانیں ہوتی رہے گی لوگ گھروں کے اوپر اپنی نمازوں کا سلسلہ جاری لکھیں بس یہی چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کو بڑوں کے حکم کے اوپر مجھے عرض کرنا پڑا مجھے عرض کرنا پڑا